شینہ بورا ہتیا کان کی خبر سے ہم شروعات کر رہے ہیں کچھ نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور معاملہ ایک طرح سے علج سا گیا ہے آخر ہتیا کیسے ہوئی؟ آج پولس نے تینوں آروپیوں کے ساتھ رائے گر کے جنگل پہنچی لیکن تقنیقی وجہوں سے گھٹنا کو ناٹ کے نوپانتر جو ہوتا ہے جو کریٹ کیا جاتا ہے کرائم سین وہ نہیں ہو پایا دوسری اور ممبئی ویندرانی کے نوکر کے گھر سے ملے سوٹکیز اور جنگل سے ملے سیرینج پر ابھی کوئی خلاصہ سامنے نہیں آیا ہے شینہ بورا کی رہسی میں موت اپنی مٹھی کھول رہی ہے اور کچھ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے شاید کچھ نئے ثبوت چھوڑ رہے تو ہتیا کے طریقے بھی علج رہے ہیں رائیگڑ کے جنگل سے کچھ سیرینج ملے ہیں یہ سیرینج وہیں سے ملے ہیں جہاں کتی طور پر شینہ کو جلا کر گاڑا گیا تھا ان سیریز کا اس حتیہ سے تالمیل بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی کیونکہ پولیس اپنی جانچ میں اس بات کا کھلاسہ کر چکی ہے کہ اس تنجیو خننا پولکاتا سے نشیلی دوائیاں لے کر آیا تھا اسی جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کئی ایسی سیرینج انجیکشنز دکھائی پڑتے ہیں جن کے سوئی جن کی نیڈلز ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں ان سیرینج ان انجیکشنوں کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ کافی دنوں سے یہاں پر ہے ادھر ممبئی پولیس نے اندرانی مکھر جی کے نوکر کے گھر سے ایک سوٹکیس پر آمد کیا ہے یہ سوٹکیس پلکل ویسا ہی بتایا جا رہا ہے جس طرح کے سوٹکیس میں شینا کے شب کو ٹھیک آنے لگایا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس سوٹکیس کو بھی دوہزار بارہ میں ہی خریدہ گیا اور شاید اس کی خرید کا مقصد بھی شینا اور مکھائل کو ٹھیک آنے لگانا ہی تھا اس بیچ پولیس کے ٹیم اندرانی مکھر جی سنجیب خننا اور ڈرائیور شیامبر کو لے کر رائیگڑ کے جنگلوں میں پہنچی جہاں ہتیا کو انجام دیا گیا تھا پولیس ہتیا کے اس دریشتری کو پھر سے ناٹ روپانتریت کرنے کے رادے سے انہیں لے کر وہاں گئی تھی ہر موڑ پر اُلجھن اور ہر موڑ پر سوالوں والی قتل کی اس پہلی کو سلجھانے میں موڑ پولیس اب کوئی کور کا سرباقی نہیں چھوڑنا چاہتی سین آف کرائیم پر موڑ پولیس کا ریکسنکشن دراصل اسی کوشش کی وہ کڑی ہے جس سے وہ پورے ماملے کی کڑی در کڑی آپس میں چھوڑ سکے رائیگڑ سے ملے سیرینز نوکر کے گھر سے ملے سوٹکیس اور جنگل میں کیے گے ریکریقشن سے کیا کوئی نیا راز سامنے آئے گا کیا پولیس کچھ نئے تتھی کے ساتھ سامنے آئے گی کیا شینہ کی ہتیا اس طرح سے نہیں کی گئی تھی جس طرح کا شک جتائے جا رہا ہے شینہ کی بیرہیم ہتیا کا سچ ابھی پاکی ہے رائیگڑ سے پنکچ کھیل کر اور آتیر خان کے ساتھ ساحل جوشی ممبئی آج تک بیہار میں آج مہا گڑ بندن کی مہا ریلی تھی منچ پر سب ہی نیتا موجود تھے ان سب کے بیچ مکی منترین نتیش کمار نے پردان منترین نرین موڈی کے خلاف موچا کھولا تو ڈینے پر ہی بائیس بار لطر آٹکا کر دی لبو لواب یہ ہے کہ موڈی نے جو بھی کہا سب جھوٹ اور یہاں سے جو کہا گیا وہ سب سچ مہا گٹ بندن کے بڑے بڑے نیتاؤں سے منت سجا ہے پٹنا میں سب سے بڑی ریلی ہے سب سے بڑا سیازی داؤں سے ملا جا رہا ہے اس لیے سب سے زیادہ دم بھی لگایا جا رہا ہے بیہار کے مکی منتری نتیش کمار کہتے ہیں کہ جسے آپ اہنکار کہتے ہیں وہ سوابیمان ہیں جو ان کی رگ رگ میں ہیں اہنکار اور سوابیمان کا انتر صاف کرنے کے بعد نتیش کمار پھر سے دی اینے پر آئے اپنے دی اینے سے پورے بیہار کے دی اینے کو جوڑ دیا نہ صرف جوڑا بلکہ دی اینے کا مہانتم بیہاری اتحاس بھی بتایا جسے بودھ آرے بھٹ اور چانک کے پر لے جا کر چھوڑا دی اینے کے بعد نتیش گٹ بندن کے دوستوں پر آئے جنگل راج کا سوال اٹھایا آکڑوں کے کتاب کھولی اور پرمانت کرنے کی کوشش کی کہ کانون ویوستہ کے ماملے میں بیہار بہتوں سے بہتر ہے نتیش نے بیہار کو دیئے گئے سپیشل پیکیج کی کھلی اڑائی جندھن یوجنا کو لے کر کیے جا رہے سرکاری دعووں کا آدھا سچ بتایا کالے دھن کو لے کر موڈی سرکار کا مزا کھڑایا بیہار کے چھاتروں سے کچھ بادے کیے نتیش نے یہ بھی کہا کہ اب بیٹے بھی بیہار میں فساد کرانے کی کوشش میں ہیں ان کی ہر بات کو جھوٹ اور اپنی ہر بات کو سو پیزدی سچ بتانے کی چنابی کلامیں وہ جم کر نکھلے گا روہیت سنگھ کے ساتھ کمار ابھیشیک پٹنا آج تا اسرائیلی میں من سے بولنے والوں کی بھی اس لالو کی باری انتھ میں آئی ان سے پہلے نتیش، سونیا، شرد سب بول گئے لیکن جب لالو جی نے مرچہ سمارا تو ممکری سے مدے گوڑ کر دیا ہے انہوں نے تو من سے ہی بیہار میں بیجے پی کی ہار تھے کر دی بیہار کے چناؤں میں لڑائی پچھڑوں کے مسیحہ بننے کی سب سے بڑی ہے اس لئے مدوں میں پچھڑے سب سے آگے ہیں لالو نے منچ پر مائک تھامتے ہی دو پچھڑے بیٹوں کی ایکتہ سمجھائی نشانے پر موڈی تھے کہ لالو اور نتیش کے ملنے سے انہیں بیہار میں جنگل راج کیوں دکھنے لگا ہے دو پچھڑے ہوئے تھے تب ملتا ہے کہ جنگل راج ہو گیا یہ جو لوگ آہاں موڈی کو بتانے آہاں یوں تو لالو مسکھری کے لیے پہلے سے جانے جاتے ہیں لیکن ان دنوں انہوں نے منچ پر نریندر موڈی کی نکل کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے سپیشل پیکیج پر موڈی کے بھاڑن کو لالو نے پیاز کی بڑی قیمت میں ڈھال کر جنتا کے سامنے پیش کر دیا کالا دھن کے مددے پر موڈی سرکار کے وادے کا لالو نے بھی مزا کھڑایا بولے ہر آدمی کے کھاتے میں پندرہ لاکھ جانے والا تھا ذرا سوچئے ان کا کیا ہوتا ان کا تو گیارہ لوگوں کا بھرا پورا پریوار ہے سوچئے ان کا کیا ہوتا ہے ہمارا ہماری سات بیٹی دو بیٹا لالو نے امیت چاہ کی کھلی اڑھائی بولے بی جے پی کے ادھیاکش اتنے موٹے ہیں کہ بیہار کی لفٹ میں پھز جاتے ہیں اور بی جے پی دیش کو یوگ اور سری نمازکار سکھاتی ہے انہوں نے پپو یادب کی روپ میں کھڑی ہو رہی چنوٹی کی یاد دلائی بولے یادبوں کو باٹنے کی راج نیتی چل رہی ہے لیکن یادب لالو کے ساتھ ہی رہیں گے اور مہا گٹ بندن کی ایکتہ کو بھی مضبوط بتایا جس پر بی جے پی کی اور سے سوال کھڑی کیے جا رہے ہیں پٹنا کے گاندھی میدان میں بھاری بھیر جھوٹا کر مہا گٹ بندن نے بی جے پی کو اپنی طاقت کا حساس کرا دیا ساتھی پران منتری موڈی کے حملے کا چن چن کر جواب بھی دیا وہ ماملہ چاہے ڈینے کا ہو یا پھر بیہار پیکیج کا صاف ہے موڈی کے سامنے لالو نتیس اور سونیا کی تکڑی پہاڑ جیسی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے کمار ابھیشیک پٹنا آج تک مہا گٹ بند ریلی میں پہنچی سونیا گاندھی نے بھی پردان منتری موڈی پر جم کرنی شانہ ساتھا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جنہوں نے جنہوں نے اپنا چھپن ان کا سینہ دکا تھا پیش کی جنتہ سے پیش کی جنتہ سے اتنے سارے جھوٹے اور کھوکلے بادے کیے اور آج آج آپ سے جو بادے کیے جارے ہیں یا آپ آپ اس پر بشواس کریں گے نہیں کریں گے جو کل تک مہا ویروڈھی تھے آج مہا ریلی میں ایک منچ پر ساتھ ہے یہی سوافیمان ہے سونیا کے بھاشنوں کا جواب بی جے پی نیتا رویشنگر پر ساتھ نے دیا آئیے سنتے ہیں ایچنابی گھڑ جوڑ کی اوسر وادی پریوار وادی بھرشتہ چار اور اپراد کو بڑھنے وائے لوگوں کا جمع وڑا تھا مجھے پیڑا اس بات کی ہوئی کہ پورے بیہار کی ریلی تھی ان لوگوں کی اور گاندی مدان آدھے سے بھی کم بھرا اور موڈی جی کی چھتری ریلی میں اسے دھوگنے لوگ آتے ہیں اس میں گریب نہیں دلیت نہیں لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں گا آج کی ریلی کی سب سے اولیکشنی بات کیا تھی لالو پرشاد سوطردھار لالو پرشاد چہرہ نتش کمار مکھوٹا سائیڈ رول میں سونیا گاندھی گجرات کو آرکشن آندولن سے اشانت کرنے والے ہر دکھ پٹے علاج دلی آ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آرکشن کے مدے پر پورے دیش کے پٹیل سماج کو آندولت کیا چاہے گا حالانکہ انہوں نے فیلال اپنی راجنیتک مہتوکانشا ظاہر نہیں کیا گجرات میں تیرہ سال کی شانتی کو آرکشن کے پٹیلے سے سلگا کا ہاردک پٹیل دل لے پہنچ چکے ہیں آرکشن کے آندولن کو پورے دیش ملے جانے کی تیاری ہے جس کے لئے طاقت پٹیل سمدائے کے لوگوں سے جھٹائے جائے گی دیش میں جہاں بھی ہے وہاں سے پٹیل ان کے ساتھ آئیں گے ہاردک پٹیل کسی کو چناؤتی نہیں دے رہے لیکن چناؤتی کھڑی کرنے سے انکار بھی نہیں کرتے گجرات میں بھڑکی ہنسا کے لئے پولس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہاردک کاروپ ہے کہ پہلی لاتھی پولیس کے اور سے چلی تھی مجھ رات ڈائی بجے پولیس آتی ہے سوسائٹی میں خوشتی ہے گھر میں خوش کر بچوں کو مارتی ہے جو گاڑی تھی کم سے کم گجرات میں چھ ہزار گاڑی کے کاج پوڑ دیے گئے اور جلا دی گئی بسے جلا آئی گھر میں خوش کر بچوں کو مارا اور بولا گیا آرکشن چاہیے تو ماں بہنوں کو بھی جو ہاردک پٹیل کا کہنا ہے کہ ان کا کسی راجنیتک دل سے جڑاو نہیں ہے تصویریں ہمیشہ سچ نہیں ہوتی اگر کانگریس کے نیتا کے ساتھ تصویر ہے تو بی جے پی نیتا کے ساتھ بھی ہے ہاردک یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں راجنیتا نہیں ہے نہ بننا چاہتے ہیں لیکن نیتا ضرور ہے آگے ہاردک کیا کریں گے یہ صاف نہیں کیا لیکن چپ نہیں بیٹھیں گے چناو نہیں لڑیں گے اور نہ ہی کسی کی ستہ ریموٹ کنٹرول سے چلائیں گے بیار میں نیتیش کمار کی مدد کرنے نہیں جائیں گے وقت آنے پر ہی یہ پتا چلے گا کہ ہاردک کی ہاردک اچھا کیا ہے ویسے شروعات ہر ایک کی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے کہتے یہ ہی ہے کہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے اور جب آج آتے ہیں تو کہتے ہیں مجبورن آنا پڑا وقت ہوگا ایک بریکہ آپ دیکھتے رہیے خواب دار مجبورن آنا پڑا دیکھتے ہیں ہر أنت تک شروعات مجبورن آنا پڑا